میں آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے محترمہ گلے ذراتہ کو زحمت سخل پیش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور مجروع سلطان پوری کے کلام کو پیش پرمائے محترمہ گلے ذراتہ تشریف لائے موزز سامین کرام آج کی یہ خوبصورت شام شام غزر یہ پرکیف ماحول اور اس میں ایک در نایاب مجروع سلطان پوری صاحب کی یاد بطور خاص میں محترمہ ڈاکٹر ماہی طلق صاحبہ کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی ان کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی کہ مجھ ناجیز کو انہوں نے یہ حکم دیا کہ مجروع صاحب کو ان کی غیر فلمی غزلیات کے تعلق سے آپ کے درمیان پیش کر سکیں کسی شائر نے بہت خوب کہا ہے کہ یا تو وہ کر جا کہ لکھا جائے جو تاریخ میں یا پھر ایسا لکھ کے پڑھ پڑھ کر جسے سیری نہ ہو تو مجروع صاحب وہ لکھ گئے جو آج ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن پھر بھی دل نہیں بھڑتا میں آپ کے سامنے ان کے وہ اشار رکھنا چاہوں گی جو انہوں نے جنگ آزادی کے دوران اس وقت کے واقعات کے دوران جو ان کے دل سے جو اشار نکلے جس وقت ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا اور اس کے بعد میں ان کو کچھ واقعات ایسے تھے جو ان کی روح پر کرب ان کی روح پر اس طریقے سے اثر انداز ہوئے کہ انہوں نے دو اشار میں آپ کے سامنے حاضر کرنا چاہوں گی کہ سر پر ہوائے ظلم چلے سوجتن کے ساتھ سر پر ہوائے ظلم چلے سوجتن کے ساتھ اپنی کلاہ کج ہے اسی بانکپن کے ساتھ اپنی کلاہ کج ہے اسی بانکپن کے ساتھ اور مجروب قافلے کی میری داستان یہ ہے مجروب قافلے کی میری داستان یہ ہے رہبر نے مل کے لوٹ لیا راہزن کے ساتھ بہت شکریہ اور چونکہ تاریخ اپنے آپ کو دھوراتی ہے ضرور دھوراتی ہے اور اسی حاضر کے بھی کچھ واقعات انسان کے اوپر ایسے اثر انداز ہوتے ہیں کہ ان کو وہ اشار یاد آتے ہیں جو کہے گئے تھے تو اسی کے تعلق سے میں ایک اور غزل پیش کرنا چاہوں گی کہ جلا کے مشعلے جان ہم جنوں صفات چلے جلا کے مشعلے جان ہم جنوں صفات چلے اور جو گھر کو آگ لگائے ہمارے ساتھ چلے جو گھر کو آگ لگائے ہمارے ساتھ چلے دیار شام نہیں منزل سہر بھی نہیں چونکہ شام غلامی کا نشان ہوا کرتی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ شیر اس وقت کہا کہ دیار شام نہیں منزل سہر بھی نہیں عجب نگر ہے یہاں دن چلے نہ رات چلے عجب نگر ہے یہاں دن چلے نہ رات چلے اور ہمارے لب نہ سہی یہ دہان زخم سہی وہیں پہنچتی ہے یارو کہیں سے بات چلے وہیں پہنچتی ہے یارو کہیں سے بات چلے اور ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے پھر آئی فصل کے مانند برگ آوارا پھر آئی فصل کے مانند برگ آوارا ہمارے نام گلوں کے مراسلات چلے اور مقتہ حاضر کرنا چاہوں گی کہ بھلا ہی بیٹھے جب اہلِ حرم تو اے مجروح اس شیر سے بھی ایک واقعہ ہے کہ ان کی استاد خواجہ عبد المجید صالق صاحب پاکستان سے یہاں پر واپس آئے تو انہوں نے ایک شیر کہا کہ حرم سے آئے ہو سالک تو چھوڑو ذکرِ حرم حرم انہوں نے پاکستان کو کہا تھا کہ حرم سے آئے ہو سالک تو چھوڑو ذکرِ حرم دیارِ ہند میں حسنِ بُتاں کی بات کرو تو جوابن مجروح صاحب نے یہ شیر باسٹ میں کہا کہ بھلا ہی بیٹھے جب اہلِ حرم تو اے مجروح بغل میں ہم بھی لیے سنم کا ہاتھ چلے تو اب اس کے بعد میں میں نے کچھ غزل آپ کے دنیا میں رکھی ان کی غزلیات جو غیر فیلمی اشار تھے نجروں صاحب کے لیکن ان کی جو عشقِ مجازی سے برپور جذبات ان کے اشار میں سننے کو ملتی ہیں اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر لیوں اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ سامعیوں کو ایسا احساس ہو کہ شاید مجروح صاحب ہوا پر ہے اور وہ بزاتے خود ہیں مہرحال اجازت چاہوں گی آہے جا سوز کی مہروی تاثیر نہ دے آہے جا سوز کی مہروی تاثیر نہ دے ہو ہی جائے گی کوئی جین کی تدبیر نہ دے آہے جا سوز کی مہروی تاثیر نہ دے ہو ہی جائے گی کوئی جین کی تدبیر نہ دے حد سے آر بھی گزرے تیری عفت کے سوا حد سے آر بھی گزرے تیری عفت کے سوا ہمجھے دیکھ مجھے اب میری تاثیر نہ دے ہمجھے دیکھ مجھے اب میری تاثیر نہ دے یہ ذرا دور پہ منزین جالا نہ سکو ایک نغنغ ہم سنتے ہیں اکثر کہ ہم بے خودی نے تم کو پکارے چلے گئے ساغل میں زندگی کو تاہے چلے گئے انہیں جذبات کیا کاسی کرتا ہوا یہ شیئر حاضر کریں کہ یہ ذرا دور پہ منزین جالا نہ سکو خواب کو دیکھ ابھی خواب کی تاؤبیر نہ دے خواب کو دیکھ ابھی خواب کی تاؤبیر نہ دیکھ دیکھ زندان سے پڑے جو اوش چمن رنگ بہار جوش سے دہ دے تنشت دیکھ جن زندان سے پڑے جو اوش چمن رنگ بہار بہار رقص کرنا ہے تو پھر پاہوں کی زندیر نہ دے رقص کرنا ہے تو پھر دیکھ زندان سے پڑے جو اوش چمن رنگ بہار رقص کرنا ہے تو پھر پاہوں کی زندیر نہ دے کچھ بھی ہوں بھی دکھے دل کی صدا نہ دا کچھ بھی ہوں بھی دکھے دل کی صدا نہ دا میری بات کو سمجھ تلخی تقریر نہ دے میری بات کو سمجھ تلخی تقریر نہ دے وہی مجروم وہی شاعر آوار مزار وہی مجروم وہی شاعر آوار مزار کوئی اٹھا ہے تیری بزم سے دلگیر نہ دے کوئی اٹھا ہے تیری بزم سے دلگیر نہ دے آہے جاں سوز کی مہرومی یہ تاثیر نہ دے وہی جائے کوئی دل کی تدبیر نہ دے بہت شکریہ شکریہ